موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت میں خوش آمدیت میں ہوں محمد حسن علیہ السلام ناظرین اکرام غامدی صاحب سے ہم نے کئی نشستوں میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ دین پر غور و فکر کے کیا اصول ہیں مبادی تدبر قرآن مبادی تدبر سنت مبادی تدبر حدیث ان سب کو ان کی کتاب میزان سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا اور یہ جانا کہ جب کوئی عالم آگے بڑھ کے مذہب پر غور و فکر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ کیا اصول ہیں جو پیش نظر لہنے چاہیے اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تینوں جو ماخذ ہیں اور اس کے بعد حدیث ہے ان کے اصول پر غور و فکر کے بعد یہ اصول فکر کیا چیز ہیں جو ہمارے بلوم زیر بحس آتے ہیں کیا غامدی صاحب اصول فقر پر یقین رکھتے ہیں ان کے اپنے بھی اصول فقر ہیں تو وہ کیا ہیں اس سب کو ہم جانیں گے حضرت صاحب کے معلی سے تشریف فرمائے جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب وآلیکم السلام بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں مرشتہ دینوں ایک مضمون آپ کا سامنے آیا جس کا عنوان تھا اصول فقر میں اس کی ابتدائی عبارت آپ کی خدمت پیش کر کے اس کی توضیح چاہوں گا آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کی وساطت سے ملی ہے اس میں اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے ان کی تفہیم و تبعین کے جو اصول دین کے ہر طالب علم کے پیش نظر رکھنے چاہیے ہیں وہ ہم نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں بیان کر دی ہیں اسی عنوان سے ان کا خلاصہ بھی ہماری کتاب مقامات میں دیکھ لیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ طبعا اگر کوئی چیز خدا کی منشاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ اشتہات ہے اس سے بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہم ان کے احکام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو برہ راست حصوص میں بیان نہیں ہوئے مگر اپنی نویت کے لحاظ سے انہی کے اطلاقات ہیں جو لوگوں کی رائے اور فہم پر چھوڑ دیے گئے ہیں قیاس اسی کی قسم ہے قرآن میں اس کے لئے استمباد کا نفذ استعمال ہوئے اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس سے ہم فقہ سے تعبیر کرتے ہیں اسی کا ایک بڑا حصہ فقہ النبی ہے اس کے بعد علماء اور فقہ کے اشتہادات ہیں اصول فقہ کی تعبیر ہم اسی طائرے میں ان چیزوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں بتائیے گا کہ کیا ضرورت پیش آتی ہے جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے جب سنت ہمارے پاس موجود ہے آدیس ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اس دائرے میں کیوں جاتے ہیں فقہ کیا چیز ہوتی ہے اور دائرے میں جانے سے پہلے اس کے اصول بنانا کیوں ضرورت ہے ہمارے ہاں تو فقہ کا لفظ پورے دین کے فہم کے لئے استعمال ہو گیا ہے اصول فقہ میں اسی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے گا الفاظ کی دلالتیں کیا ہوں گے یہ ساری چیزیں اس میں زیرے بحث آتی ہیں چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے دین کی تفہیم کے لئے یہ ایک علم بن جاتا ہے میں اس کو اس طرح نہیں لیتا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو آپ نے سمجھنا ہے ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز ہے اسی میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے لئے حجت ہے ہمارے تمام اختلافات میں قول فیصل ہے اس کو سمجھنے کے لئے جو علم وجود میں آنا چاہیے اس کو بالکل الگ بیان ہونا چاہیے اور وہ اصول تفسیر کے نامی سے بیان کرنا چاہیے جس طرح کہ میری کتاب کا آپ نے حوالہ دیا اس میں میں نے بتایا ہے کہ تدبر قرآن کے لئے کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک کا تعلق تو بنیادی اصولوں سے ہے وہ میں نے اس میں بیان کر دیا اور آپ دیکھیں تو وہ دس اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد لفظ کو کیسے سمجھنا ہے جملے کی تعلیف کیسے اختیار کرنی ہے سیاک و سباک کی ریائت کیسے ملحوظ رکھنی ہے ظاہر ہے یہ اپنی ذات میں خود ایک سائنس ہے اس کی تربیت بھی حاصل کرنا ہوتی ہے اس کے لئے پڑھنے پڑھانے کی بھی بہت سی چیزیں ہیں اور چونکہ ہمارے ہاں تفسیر کی ایک بہت بڑی روایت پس منظر میں موجود ہے تو اس پر بھی ایک گہری نظر ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے تو میرے نزدیک اس کو بالکل ایک الگ علم کے طور پر رکھنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو ایک ابن تیمیہ کا مقدمہ فی تفسیر ایک الفاظ القبیر اور بعض تفسیروں کے مقدمے اس سے زیادہ کوئی چیز آپ کو اس پر نہیں ملتی ہمارے ہاں اس کو چونکہ اصول فقہ کا حصہ بنا دیا گیا تو اس وجہ سے زیادہ قابل اعتنا نہیں رہا جبکہ اس کو ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب امام فراہی نے قرآن مجید پر اپنی تجدیدی مسائی شروع کی ہیں تو سب سے پہلے انہی چیزوں کو موضوع بنایا ہے چنانچہ کتنی کتابیں ہیں جن کو انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر مرتب کرنا چاہا مفردات کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اصول تعویل میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں نظام القرآن کیا چیز ہے قرآن کیا صالیب کیا ہے اسی طرح مددہ تک پہنچنے کی رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے قرآن مجید کے اندر جو استدلال کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں یا جو حجت قائم کی جائی ہے اس کے لیے کیا کیا صالیب قرآن نے اختیار کیے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس پورے فن کو مستقل کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا جائے میرے خیال میں یہی ہونا بھی چاہیے اس پر ظاہر ہے کہ بہت کچھ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاہم استاذ امام نے اس پر جو کام کیا پھر ہم نے جب ان سے پڑا اور اس موقع کو پرونین لیکچرز دیئے جو قرآن فیمی کے اصول کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا نکتہ نظر اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا اصول و مبادی ہیں جو اس باب میں ذہب بحث رہنے چاہیے تو میں یہ اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس دائرے کو سمجھنا ضروری ہے جس پہ میں فق کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ تو اصول تفسیر ہے اور میں نے ارز کر دیا کہ ہماری پرانی روایت میں یہ فقی کا حصہ بن جاتے ہیں جبکہ ان کو بالکل الگ ہونا چاہیے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث و سنت کی تائین کے اصول یعنی یہ بات کہ آپ کسی چیز کو سنت قرار دے رہے ہیں تو کس طرح قرار دیں گے وہ منتقل ہو گئی ہے لوگوں تک پہنچ گئی ہے ان میں رائز ہے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے قرآنی کی طرح واجب الاطاعت ہے تو اب سنت کو متین کرنا ہوگا اس کے کیا مبادی ہوں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی الگ سے بیان کیا ہے وہ سات اصول آپ دیکھ سکتے ہیں جب مبادی تدبر سنت کے عنوان سے میری کتاب کے مقدمے میں واضح کر دیئے گئے ہیں اسی طرح سے حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں بیان ہو گئی ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا فن ہے مسلمانوں نے اس میں بہت کمال دکھایا ہے جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ تاریخ ہمارے ہاں پہنچی ہے اس کو تنقیح کے مراحل سے گزارا ہے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے اس کے راویوں کو دیکھا ہے اس کو کٹیگرائز کیا ہے اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو دسیوں اقسام اس کی متعین کر دی ہیں جن سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کسی چیز کو کہاں رکھنا ہے اور یہ جس طرح سے ماضی میں کام ہوتا رہا ہے اسی طرح دور متوسط میں بھی ہوا ہے اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ اس باب میں جن روایتوں کو صحیح اور حسن قرار دیا گیا ہے ان کے کیسے کیسے مجموع ماضی میں آتے رہے ہیں اور کس طرح کے حال میں آئے ہیں تو اصول حدیث یعنی حدیث جو کچھ بھی حدیث کیا ہے زمانہ رسالت کی تاریخ ہے اس کو بھی سمجھنے کے اصول کیا ہونے چاہیے آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے اسی طریقے سے اصول و مبادی کے زیر عنوان ان کو بھی اپنے کتاب کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے تو قرآن سنت حدیث ان کو بالکل الگ بیان ہونا چاہیے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے بیان کرنا چاہیے یہ تو اصل دین سے متعلق ہمارا علم ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو قرآن سنت میں دین ہمیں دیا گیا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انسانی فہم و تدبر پر چھوڑ دی ہیں یعنی بات بیان کر دی ہے اصول میں بیان کر دی ہے عمومی اطلاق میں بیان کر دی ہے لیکن وہ چیزیں جو اقلی طور پر سمجھی جا سکتی ہیں جو فطرت کی بنیاد پر متین کی جا سکتی ہیں جن میں اگر ایک قائدہ آپ کو بتا دیا جائے تو آپ خود اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے اس میں بڑی غیر معمولی حکمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہدایت انہوں نے دی ہے وہ ایک علم بنے اس ہدایت میں جن چیزوں کی انہوں نے وضاحت فرما دی ہے ان کی وضاحت تو فرما دی ہے اب اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دی گئی ہیں جن میں انسان سے یہ توقع کی جاری ہے اہل علم سے یہ توقع کی جاری ہے کہ وہ خود رائے قائم کر لیں گے تو وہ کریں اس میں اس کی بڑی امدہ مثالیں موجود ہیں جس میں خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر قرآن مجید کے اس طرح کے مزمرات کو کھولا ہے مشہور باتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ کوئی شخص بھی دو بہنوں کو ایک نگاہ میں جمع نہ کرے اب آگے بھی کچھ رشتے ایسے ہیں اکل کہتی ہے کہ اگر دو بہنوں کو ایک نگاہ میں جمع کرنے کی کوئی علت ہے کوئی حقیقت ہے کوئی سبب ہے کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ روکا جا رہا ہے تو یہ چیز تو مثال کے طور پر فلان جگہ بھی پائی جاتی ہے فلان جگہ بھی پائی جاتی ہے یہ کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں اکلی تقاضہ یعنی ایک بات آپ نے کہی ہے اکل کہتی ہے کہ یہی بات اس چیز کے بارے میں بھی ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں بھی ہونی چاہیے تو دیکھئے رسالت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تم پھوپی اور بتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک نگاہ میں جمع کرتے ہو تو یہ بھی حقیقت میں ماں اور بیٹی کو جمع کر لینا ہے کیونکہ ان کا باہمی رشتہ یہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو دو بہنوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بہنوں کے بارے میں تصریح ضروری تھی یہ تو ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا ہے بدرجہ اتم ان کو ایک نکاہ میں جمع نہیں ہونا چاہیے تو حضور نے یہ کیا کیا یہ فق ہے یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی تھی اس کی وضاحت خود رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اسی طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ خود قرآن مجید نے فقی بعض معاملات کے بارے میں تصریحات کی ہیں مثلا میراس کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا سورہ نساء کی گیارہ بارہ آیت میں بیان کر دیا اس میں ایک خاص صورت بیان کی ہے کہ اگر اولاد ہیں تو یہ حصے ہوں گے اور اولاد کی موجودگی میں والدین کے حصے یہ ہوں گے پھر یہ بتایا ہے کہ اگر والدین ہی تنہا وارث ہیں تو پھر کیا نوعیت ہوگی اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر اولاد تو نہیں ہیں لیکن بہن بائی ہیں تو ماں کا حصہ واپس آ جائے گا اب یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ جب ماں کا حصہ اسی صورت میں واپس چلا گیا ہے جو اولاد کی صورت میں اس کا حصہ تھا تو اللہ تعالیٰ گویا انگلی اٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ بہن بائیوں کو اولاد کا قائم مقام سمجھنا چاہیے لیکن یہ لفظوں میں بات بیان نہیں کی اس کو چھوڑ دیا ہمارے فہم پر چھوڑ دیا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بہت سے سوالات کیا وہ نہ کرتے تو جو کچھ بات کے فقہانے کیا ہے ان کو کرنا پڑتا یہ لیکن انہوں نے یہ بات سامنے رکھ دی دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے آخر میں اس کا جواب دیا یہ کیا ہے یہ فق القرآن ہے یعنی قرآن مجید نے جو شریعت کا قانون بیان کیا تھا اس میں ایک چیز کو اشارہ کر کے لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیا تھا جس سے فق شروع ہوتی ہے یعنی میں فق کا لفظ اس دائرے کے لیے استعمال کرتا ہوں یہی وہ دائرہ جس کے لیے ہم اشتہاد کی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں عام طور پر ذریعہ بیس آتی ہیں ایک یہ کہ دین نے ایک اصولی بات کر دی کسی چیز کی تفصیل نہیں کی اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ فرما دیا کہ امرہم شورہ بیانہم مسلمانوں کا نظم ہمیشہ ان کی رائے اور مشورے پر مبنی ہوگا اصول بیان کر دیا اب اس اصول کو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے یہ اصول سمجھ میں بھی آ گیا اس اصول کی بنیاد پر آپ کوئی نظام بنائیں گے کوئی طریقہ اختیار کریں گے رائے کیسے لینی ہے مشورہ کیسے لینا ہے کہاں کہاں لینا ہے کس چیز کو مشورے پر قائم رکھنا ہے کس کو قائم نہیں رکھنا اس کے لیے مقننہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لیے عدلیہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لیے انتظامیہ ہوگی یا نہیں ہوگی افواج کیسے ہوگی ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گے دسیوں سوالات پہلا ہوگئے تو آپ اس اصول کو سامنے رکھ کر ایک نظام بنائیں گے تو یہاں کیا ہے یہاں یہ اصول بتا دیا گیا لیکن یہ سارا نظام بنانے کا کام آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا تو یہ بھی اجتہادی طریقہ ہوگا یعنی دنیا بھی بنائے گی آپ بھی بنائیں گے پھر آپ اپنے اصول کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا انتخاب کریں گے اور ممکن ہے کہ خود بنا لے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے جب خلفاء راشدین کے آخری دور پر تفسرہ کیا تو اس میں یہ بتایا کہ خلفاء راشدین نے اس اصول پر عمل کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ جزیرہ نمائی عرب کی حد تک تو بہت موضوع طریقہ تھا اور بڑا کامیاب بھی رہا لیکن جب ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی تو پھر وہ طریقہ استعمال کرنا ممکن نہیں رہا پہنچہ ایک نیا نظم وجود میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں لائے جا سکا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر بجائے اس کے کہ ہم عمرو ہم شورہ بینہ ہم کی بنیاد پر اجتہاد کر کے ایک نظم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہمیں دنیا میں جو طریقہ چل رہا تھا پرامن انتقال اقتدار کا یعنی ملوکی ہے تو اس کو اختیار کرنا پڑ گیا تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی اصول دے دیا جاتے ہیں ان پر اجتہاد کرنے کی ذمہ داری پھر اہل علم کی ہوتی ہے مسلمان امت کی ہوتی ہے تو یہ بھی فق کا دائرہ ہوا اور جس طرح کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ اگر کوئی حکم دیا گیا ہے اور اس میں کسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے آپ کو کہ آپ یہاں خود غور کر لیں وہ اقلی تقاضہ ہے بات سمجھ لیا ہے یا اصول سمجھ لیا ہے یا قائدہ آپ نے متین کر لیا ہے تو اب اطلاق میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں تصریح نہیں کرتے بندوں پر چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی فق کا دائرہ ہوا پھر ایک بہت بڑا دائرہ اسی کے زیل میں وہ بنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے یا استثناء دیا ہے بتایا نا کہ حرمتوں کے معاملے میں استثناء کا اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر استرار لاحق ہو گیا ہے یعنی انسان بالکل مجبور ہو گیا اس کی جان مال عبرو پر بنائی ہے تو وہ کسی حرام چیز کا ارتکاب کر سکتا ہے لیکن اس کا خیال رکھے کہ وہ غیرہ باغن ولا آدھ ہونا چاہیے یعنی نہ حدود سے انسان تجاوز کرے اور نہ شوق کے ساتھ کسی حرام چیز کو کھانا پینا شروع کر دے تو اس شرط کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استثناء دیا گیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اسی طرح عبادات کے معاملے میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ غیر معمولی مشکت غیر معتاد مشکت پیش آ گئی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ ان کی عبادت میں عسر اختیار کیا جائے اس میں یسری اللہ کو پسند ہے آسانی پسند ہے تو اس میں رخصتیں دے دی گئی ہیں یعنی یہ صورت ہو تو نماز ایسے پڑھو گے یہ صورت ہو تو ایسے ہوگی روزے میں یہ رخصتیں ہوں گی حج میں یہ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں یہ وہ دائرہ ہے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن و سنت کی صورت میں مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول بیان کیا کوئی قائدہ بیان کیا اس کے اطلاق کی صورتیں ہمیں خود تیار کرنی ہیں نظم خود بنانا ہے تو اجتحاد کا دائرہ یہ فق ہے اسی طریقے سے اگر کسی معاملے میں کوئی قانون دیا کوئی ذابطہ دیا اور اس کے اجزاء متعین کرتے ہیں وقت کسی ایک چیز کو یا دو چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اصول بیان ہو گیا ہے قائدہ بیان ہو گیا ہے اس کی روشنی میں خود متعین کر لیں گی تو یہ جو کچھ ہوگا یہ فق ہے اور اسی طرح سے رخصت اور استثناء کے لیے جو اصولی بات کر دی گئی ہے ظاہرہ اس کی صورتیں نئی نئی پیش آئیں گی ان پر پھر اطلاق کرنا ہوگا ابھی ہمارے ہاں جب ایک بہت بڑی وبا پھیلی تو آپ نے دیکھا کہ نواز پڑھنے کے بارے میں بھی حج کے معاملے میں بھی عمرے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ سب کرنا پڑا اسی طرح سے نئی دوائیں ایجاد ہو جاتی ہیں پوسٹ مارٹم کا طریقہ آ گیا خون کی تبیلی کے معاملات آزا کی پیونکاری آگئی تو یہ جتنے اس طرح کے معاملات ہیں ان سب میں جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں دین میں اصل حکم کو سامنے رکھ کر یا قائدے کو سامنے رکھ کر تو یہ فق مجود میں آ جاتی ہے تو میں فق کو اس دائرے میں استعمال کرتا ہوں یعنی قرآن کی تفسیر کے اصول ہوں گے اصول تفسیر اور اسی طریقے سے سنت کی تعین کے اصول ہوں گے جن میں اس کے مبادی بیان کیا جائیں گے حدیث کے لیے بھی اصول الگ سے ہوں گے اور فق یہ ہے کہ وہ دائرہ جس کو میں نے اب متین کیا تین چیزیں متین کر دی ہیں اس میں جب ہم کوئی رائے قائم کریں گے یا کوئی اجتہاد کریں گے تو یہ کیا ہے یہ فق ہے اور اس کے اصول بھی میں نے لکھ دیئے ہیں جس کا آپ نے ابھی حوالہ دی ہے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ کس پسپنظر میں آپ بات کرتے ہیں اور اصول فق کی یہ تعبیر آپ کی ہاں کیسے زیر بحث ہتی ہے بتائیے گا قرآن مجید نے ایک جگہ پہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو نکلیں اور دین میں پھر تفقو پیدا کریں یہ فق کی تعبیر ہی سے مشابق لفظ ہے کہ وہاں پر تفقو پیدا کرنے سے بھی یہی مراد ہے کیونکہ قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے سنت مسلمانوں میں جاری ہے تو تفقو کس چیز میں پیدا کریں کیا پسپنظر ہے اس کا وہاں یہ لفظ اسمانی میں نہیں استعمال ہوا قرآن مجید میں جگہ جگہ فق کا لفظ تفقو کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد ہے غور و فکر کرنا وہ غور و فکر اللہ کے دین میں بھی کیا جائے گا قرآن میں بھی کیا جائے گا اسی وجہ سے ہمارے ہاں فق کی تعبیر پورے دین کے فہم کے لئے اختیار کر لی گئی یعنی لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ چونکہ قرآن سنت اسی طریقے سے زمانہ رسالت کی تاریخ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں یہ اپنی جگہ متین چیزیں ہیں سب کو اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے ان کو الگ الگ علوم میں مدون کرنا چاہیے اور فق کا لفظ اشتہاد کا لفظ اسی دائرے میں استعمال کرنا چاہیے اس سے جو ہمارے ہاں ابحام پیدا ہوا ہے بعض چیزوں میں وہ دور ہوگا میں نے جو کام کیا ہے دین پر اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ اس کی اہمیت محسوس نہ کریں وہ بعض اسطلاحات کی نئی توزی بھی ہے ان کے اطلاق کے نئے حدود بھی ہیں اور اسی طریقے سے علوم کے بارے میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان میں اگر کسی جگہ کوئی خلط مبس پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں دور کر دینا چاہیے بعض چیزیں اصل اور فرہ دونوں میں ابحام پیدا کرتی ہیں مثلا دیکھئے میں ایک ابحام کی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں یعنی ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ حکم قرآن کا ہے یہ سنت کا ہے یہاں ماخص کی حسیت سے سورس کی حسیت سے سنت کا لفظ بولا جاتا ہے ہمارا پورا علم بولتا ہے مسلمانوں کی پوری روایت بولتی ہے لیکن آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا عبادات کے معاملے بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ نفل ہے یہ سنت ہے درہا حالے کی جو فرائض ہیں وہ بھی سنتی سے معلوم ہوئے یعنی قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا کہ تم کو زہر کی چار رکعتیں پڑھنی ہے تو اب وہاں سنت کا لفظ ایک بالکل اور فقی مفہوم ہے جس میں بولا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوا خلط مبس جب ہم نے سنت کو ماخذ کی حیثیت سے موضوع بنایا وہ چونکہ عام لوگوں میں اس طرح موضوع نہیں بنتی تو لوگ ہمیشہ اس جانب چلے جاتے ہیں اچھا یہ سنت ہے کیا اس کو سنت کہتے ہیں تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے علوم میں کوشش کیے میں نے کہ ان سب چیزوں کو بھی جتنا واضح کرنا ممکنہ واضح کر دیا جائے تو فقہ کے معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو اصول تفسیر اصول حدیث اور تائین سنت کے مبادی کے ساتھ خلط ملک نہیں کرنا چاہیے یہ اجتہاد کا دائرہ ہے جس میں فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ سب چیزیں ایسے ہی ہونی چاہیے لیکن اصل دین کو بلکل الگ کر دینا چاہیے یہی بات میں نے اپنی کتاب کے خاتمے میں لکھی ہے کہ اس کتاب میں فقہ کلام فلسفہ اور تصوف تو بلکل الگ کر کے دین کو اس کی اصل صورت میں بیان کر دیا گیا ہے اصل صورت میں دین کیا ہے قرآن و سنت ہم سب آگے بڑھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائیے گا کہ اجتہاد تفہیم و تبین اور قیاس یہ تین استلاحات سامنے آتی ہیں ان تینوں میں باہمی طور پر کیا فرق ہے تفہیم و تبین کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں کوئی بات سمجھی سمجھائی جائے تمام انسان ایک ہی ذہنی سطح کے نہیں ہوتے دنیا کے تمام علوم میں یہی تقسیم نظر آتی ہے ایسا تو نہیں کہ ساری دنیا نے نظریہ اضافیت دریافت کر لیا ہے یا اس کو پڑ پڑا سکتے ہیں تو سائنس میں دوسرے علوم میں سماجیات سیاسیات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مولم کی سطح پہ ہوتے ہیں محقق ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں علمی طور پر پھر اس کو آگے بیان کرتے ہیں یہی صورتحال باقی علوم میں بھی ہوتی ہے تو اس میں ایک عالم ایک مولم ایک محقق وہ آپ کو کسی مطن کو سمجھاتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہم بڑے شعرہ ہیں جن کے کلام کی شرحیں لکھی جاتی ہیں کس لیے لکھی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ کلام تو موجود ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کے فہم کے درجات مختلف ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑا آدمی جس نے اس پر کام کیا ہوتا ہے یا جس کا وہ ذوق ہوتا ہے وہ آپ کو انہی لفظوں کے اندر لے جا کر سمجھاتا ہے تو یہ سمجھانے کا کام جو ہے یہ تفہیم و تبین ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام انجام دیتے ہیں بہت سی قرآن مجید کی آیات ہیں بعض احکام ہیں جن کے بارے میں کوئی سوال ہوا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی یا اس کو سمجھایا تو یہ تفہیم و تبین ہوگی اسی طرح سے مسلمان امت میں ایک بڑا عالم قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو یہ کیا ہے تفہیم و تبین اسی طریقے سے ہم دین کی شروع وضاحت کرتے ہیں طالب علموں کی حیثیت سے تو یہ کیا ہے تفہیم و تبین تو کسی چیز کو سمجھانا تفہیم کا مطلب ہے سمجھانا تبین کا مطلب ہے لوگوں کے فہم کے لحاظ سے اسے واضح کرنا یعنی ایک چیز میرے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن بعض اوقات جن لوگوں کا اشتغال نہیں ہوتا کسی علم سے یا وہ اس میں کام نہیں کرتے ظاہرہ سارے لوگ تو فارغ ہو کے کسی علم کی تحصیل کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تو ان کو وہ بات جب سمجھائی جاتی ہے یا اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو اس عمل کو تفہیم و تبین کہا جاتا ہے یہ ہوگیا تفہیم و تبین اشتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے اشتہاد کا مطلب بھی ہے میں بھی بیان کر چکا کہ وہ چیزیں جو دین میں یا تو بطور اصول بیان ہوئی ہیں اور ان کے اطلاقات ہمیں خود کہہ کرنے ہوتے ہیں یا ان کے لیے نظم خود بنانا ہوتا ہے یا ان پر عمل کے طریقے خود متعین کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے لفظ اشتہاد بولتے ہیں وہ چیزیں جو چھوڑ دی گئی ہیں کہ تم نے اس حکم کے اس پہلو کو خود سمجھنا ہے یہ اقلی طور پر سمجھنا ممکن ہے سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی لفظ اشتہادی کا اطلاق ہوگا اسی طرح رخصت اور استثناء کے معاملے میں اگر کوئی نیا اطلاق کرنا ہو تو اس پر یہ لفظ استعمال ہوگا تو یہ تین ہی چیزیں ہیں بلہموم جن کے لیے لفظ اشتہاد بولا جاتا ہے اور میں انہی کے لیے بولتا ہوں لیکن وہ لوگ کے جو فق کو پورے دین کی تفہیم کے معنی میں لیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اشتہاد کا لفظ تفہیم و تفہیم کے معنی میں بھی بول لیتے ہیں لیکن میرے ہاں یہ فرق ہوتا ہے کہ اشتہاد کا دائرہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی تفہیم و تفہیم زیر بیعث نہیں بلکہ اس سے آگے کے مسائل زیر بیعث ہیں ٹھیک اور کیاس اور اشتہاد کی مبین کیا فرق ہے کیاس اصل میں اشتہاد کی ایک قسم ہے یعنی کیاس میں کیا کیا جاتا ہے آپ کے پاس پہلے کوئی حکم موجود ہوتا ہے اس حکم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا اس کے اندر کوئی حقیقت ہوگی جس کو علت کہا جاتا ہے تو اس حقیقت کو سامنے اب وہ حکم کیا ہے اس کے اوپر آپ کیاس کر رہے ہیں تو وہ مقیس علیہ ہو گیا آپ کسی نئی صورتحال کو اس پر کیاس کر رہے ہیں تو وہ مقیس ہو جائے گی اس کی علت کیا ہے یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کو متین کرنے کا ایک عمل ہے جو ہوتا ہے پھر یہ کہ حکم کیا ہے تو یہ چاروں ارکان جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ گویا اشتہاد جن معاملات میں بھی کیا جاتا ہے ان میں ایک اشتہاد کی قسم ہے اور بڑی قسم ہے زیادہ تر یہی کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو آپ نے کچھ اصول بیان کی ہیں اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ دین سے متعلق ہر رائے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جائے گی جو قرآن کی روح سے دین کا مقصد ہے ہمارے نظرین کی مقصد انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے علم و عمل کا تسکیہ ہے اس باپ کی اخبار احاد کے فہم اور ہر رائے اشتہاد کے ترک و اختیار میں دین کے اس مقصد کو اصل الاصول کی حیثیت سے پیش نظر رہنا چاہیے یہ کیا اصول ہے اور جب ہم مثال کے طور پر اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو برہ راست قرآن سنت میں بیان نہیں ہوئی ہیں اور غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی منشہ جاننا چاہتے ہیں تو پہلی چیز آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو دین کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کے غور و فکر کا ملک اس لیے کہ جو احکام اللہ تعالی نے خود دے دیئے جو قائدے اس نے خود بیان کر دیئے جو اصول اس نے خود متعین کر دیئے وہ کسی مقصد کو سامنے رکھ کر متعین کیے گئے ہیں یہ تو نہیں ہو ذکتا کہ بے مقصد ہو کوئی کام اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کوئی کام ابس نہیں کرتا وہ حکیم ہے تو اس لیے پورے دین کا ایک مقصد ہے وہ مقصد میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ مقصد تسکیہ ہے یعنی دین کا کیا چیز موضوع ہے اصلا وہ کیا چیز ہے جس کو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے ایک طور ہے نسبلین وہ تو یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی وہاں بشارت دے دے ہماری غلطیوں کوتائیوں کو معاف فرما دے ہم وہاں پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالی وہاں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے یہ تو نسبلین ہونا چاہیے یعنی وہ حدف ہے جو ہمیں آخرت میں حاصل کرنا ہے موت کے بعد جس کو ہمارا حدف بنایا گیا ہے جس کی منادی انبیاء کرتے ہیں لیکن اس حدف تک پہنچنے کے لیے دنیا میں کیا چیز ہے جو دین پر عمل کر کے حاصل کی جاتی ہے اس کو مقصد کہیں گے دین کا تو یہ مقصد اللہ تعالی کی تو ہر ہدایت میں ملہوز ہے یعنی پوری دین کی ہدایت میں اسی چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تذکیہ پاکیزگی علم کا تذکیہ عمل کا تذکیہ جس کو آپ پوریفکیشن کہیے پاکیزگی کہیے اس کو اللہ تعالی نے سامنے رکھ کر تمام احکام دیئے ہیں یعنی وہ عام طور پر مقاصد جو لوگ بیان کرتے ہیں اور عام طور پر پانچ مقاصد بیان کیا جاتے ہیں وہ دنے بھی قانون کے مقاصد ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی کو ہمارے ہاں مقاصد پر مبنی اجتحاد بھی کہا جاتا ہے جس کے بعض بڑے برے نتائج بھی نکلے ہیں تاہم میرے نزدیک تو وہ ساری بات ہی بلکل بے بنیاد ہے دین کا مقصد اس کے تمام احکام کا مہور کیا چیز ہے وہ حقص کیا پاکیزگی معیشت معاشرت سیاست ہر چیز کے بارے میں دین جب بھی گفتو کہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اختیار کریں دیکھئے کس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے یعنی یہ جو نفس ہے یہ جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہاری شخصیت اس کو خدا نے بنا سوار کے تمہیں دے دیا ہے تمہارے اندر اس میں فجور و تقویٰ الہام کر دیا ہے اب اصل میں کامیابی کیا ہے تم نے اس کو کتنا پاکیزہ بنا لیا اور ناکامی کیا ہے تم نے اس کو کتنا آلودہ بنا لیا تو آلودگی اور پاکیزگی کے مابین ایک جنگ ہے جو جاری ہے اس دنیا کے اندر یعنی میں کتنا زیادہ پاکیزہ بن کے رہوں چنانچہ میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ تینوں پہلوں سے یعنی اگر عبادات کے بعد آپ دیکھیں تو تینوں پہلوں سے پاکیزگی ہی مطلوب ہے بدن کی پاکیزگی اس کے آکام دیئے گئے ہیں اسی طرح خور و نوش کی پاکیزگی کھانے پینے کے بارے میں تیبات کھاؤ گئے ایسے ہی پھر اخلاق کی پاکیزگی تو پاکیزگی علم کی پاکیزگی عمل کی پاکیزگی یہ حدف ہے دین میں تو اس حدف کو خدا نے اس کائنات کے پروردگار نے قرآن کے نازل کرنے والے نے تو ہر جگہ ملہوز رکھا ہے یعنی کوئی ایک آیت نہیں ہے جو اس سے ہٹکے ہو کوئی ایک حکم نہیں جو اس سے ہٹکے ہو تمام احکام کا مرکز اور مہوہ یہی تزکیہ ہے وہاں تو صورتحال اللہ تعالیٰ نے جھوکے بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بات میں تو کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہو سکتی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میری کتاب کو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ انسانی علم سے معورہ اور صحیح و خطا سے بالتر ہے تو یہی دیکھ لو کہ اس کے اندر ادنا درجے میں تمہیں کوئی اختلاف یا اتضاد نظر نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو دین خود بیان فرمایا ہے یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جس کو ایک سنت کے طور پر جاری کرایا ہے اس میں تو یہ چیز ملہوز ہے اب ہم جب اجتحاد یا فقہ کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو رائے قائم کرتے وقت یہ توجہ دلائی گئی ہے بلکہ پہلا قائدہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدف کہیں لگاہوں سے اوجل نہ ہو جائے یعنی کوئی اور چیز حدف نہ بن جائے اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ رائے قائم کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو جائے اصلی چیز پیش نظر رہنی چاہیے یہ دیکھئے چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی پیش نظر رکھنی ناغذیر ہوتی ہے پچھلے دنوں ہم نے کسی چیز کے بارے میں بیان کیا کہ اس میں فلان اور فلان اور فلان چیز کو ملہوز رکھنا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کوئی بات تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ اس میں اگر اس کے طبی نقصانات بھی بیان کر دیا جاتے تو بہت اچھا ہوتا تو اب یہ بتانا ضروری ہے کہ طبی نقصانات دین کا موضوع ہی نہیں وہ ان کو ملہوز رکھ کے کوئی بات کہے گا نہیں اس کو آپ دیکھئے ہم کس طریقے سے نیچے تک لے آئیں گے آپ سے کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ قزن میریج کے بارے میں کیا رائے ہیں تو ایک آدمی یہ کہے گا جی اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اس میں بات بڑے مفاسد ہیں اس میں اولاد میں بڑے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو اب دین میں جو رشتے ممنوع قرار دیئے گئے ہیں ان کا حصہ بنا دینا چاہیے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں یہ دین کا موضوع نہیں ہے یہ طب کا موضوع ہے اور جب ایک طبیب نے آپ کو بتا دیا یا تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ فلا معاملے میں یہ کوئی خرابی ہے تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے یا ایسے ہی جیسے کسی مرض سے آپ بچتے ہیں کسی تکلیف سے بچتے ہیں کسی حادثے سے بچتے ہیں دین کا یہ موضوع نہیں ہے دین میں جو رشتے حرام کیے گئے ہیں وہ اس اصول پر نہیں کیے گئے وہ پاکیزگی کے اصول پر کیے گئے ہیں یعنی جو طہارت جو پاکیزگی باہمی تعلقات میں چاہیے خاندان میں چاہیے جس کو ایک لفظ میں تعبیر کرتے وہ افت ہے ہمارے خاندان کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئے وہ افت ہے پاکیزگی باہمی تعلقات کی پاکیزگی تو باہمی تعلقات کی وہ پاکیزگی ہے جس پر سارے معاشرت کے حکام مبنی ہیں اس وجہ سے دین میں تو وہی مطلب ہے یہ جارہ شراب میں دیکھئے قرآن مجید نے یہ کہا یہ حرام ہے اور پھر اس پر تفسرہ یہ کیا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے تو یہاں دیکھئے تقابل گناہ اور فائدے میں کیا ہے نقصان اور فائدے میں نہیں کیا نقصان اور فائدے کا تقابل کرنا عقل کا کام ہے نقصان اور فائدے کا تقابل کرنا طب کا کام ہے لیکن اخلاقی طور پر اگر کسی چیز میں کوئی علودگی ہے تو اس کے بارے میں متربع کرنا انبیاء کا کام ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب مقصد کو آپ سامنے رکھیں گے تو ورنہ کوئی نیا معاملہ پیدا ہوگا کوئی نیا حکم آپ متین کر رہے ہوں گے کوئی رخصت دے رہے ہوں گے کوئی استثناء بیان کر رہے ہوں گے تو وہ رکھتا ہے کہ طب کو سامنے رکھے کر دیں آپ لوگوں کی حفظان سیت کے اصولوں کو سامنے رکھے کر دیں تو یہ آپ دین کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے یہ دائرہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن یہ بالکل لگ دائرہ ہے دین میں ساری کی ساری کانسنٹریشن ارتقاض توجہ گفتگو کا مہور استدرال کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ مقصد حاصل کرنا ہے یہ جو پہلا اصول یہاں زیر بحث آپ نے اس کی وضاحت کی کہ مقصد دین کا تسکیہ اس کو سامنے رکھ کر آگے معاملات بڑھیں گے یہ بتائیے کہ لوگ عام طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تسکیہ ہے پاکیزگی ہے تو یہ تو ایک موضوعی سبجیکٹف ٹم میں ہو سکتا ہے دنیا کے ایک خطے میں کسی کے نزدیک پاکیزگی کا کوئی تصور اس سے مختلف ہو جو مثال کے طور پر کسی جنگل کسی دیہات میں بیٹھے میں شخص کا ہو تو ایک جس چیز کو ہم مقصد قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کو سب کے نزدیک یقصہ بھی ہونا چاہیے کہ عملن بھی ایسے ہوتا ہے یہ عملن ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اس کی فطرت پر نہیں چھوڑ دیا انبیاء کے ذریعے سے پھر بتایا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل ہونا ہے تو اب دین کے احکام کا استقرار کر کے ہم اس کی بالکل ایک صحیح متعین صورت اختیار کر لیتے ہیں تو اس وقت یہ صورت نہیں ہے کہ ہمیں بس یہ بتا دیا ہے کہ مقصد یہ ہے اور مجھ پر اور آپ پر چھوڑ دیا ہے تمام احکام میں اس مقصد کا لحاظ کر کے سمجھایا ہے کہ یہ کیسے تمہارے سامنے رہنا چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کوئی جنگل میں ہے یا کہیں ہے یہ ہدایت جس کو پہنچے گی وہ واضح طور پر سمجھ لیتا ہے کیا چیز مقصود ہے چند مثالیں میں رکھ کے آپ سے چاہتا ہوں آخر میں اس پر بھی تفسر لے لوں یہ جب آپ بات فرماتے ہیں کہ دین کا مقصد ہے تسکیہ اور پاکیزگی اور پھر تینوں پہلو اسے خورنوش میں بھی بدن میں بھی اور اسی طریقے سے آپ کے اخلاقیات کی بھی معاملات میں آپ نے اس کو پاکیزگی پوریفیکشن کو لے کے آنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال طور پر چند سزائیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی آپ اسلامی نظام نافذ کریں اس سے سوسائیٹی میں امن قائم ہو جائے گا اور اسی سے پورا مقصد انہوں نے برامت کیا بھئی امن عامہ اور عدل اشتبائی مثلا آپ ہاتھ کٹیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے چوری نہیں کریں گے اب بظاہر تو یہاں پر جو دین اور شریعت کا مقصد ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ چوری کا خاتمہ ہو جائے اتنی ابرتناک سزائے دیں تو پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں یہ بات بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں بیان نہیں کی بلکہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے بیان کی ہیں جس اصول کے تحت آخرت میں جزا و سزا ہوگی یہ بتایا ہے کہ ایک جزا و سزا آخرت میں ہے وہ کس اصول پر ہے وہ یہ ہے کہ کس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا تو اگر پاکیزہ رکھتا ہے تو جزا ہے اور اگر آلودہ کرتا ہے تو سزا ہے یہی ہے نا اصول جس پر آخرت میں نتیجہ نکلے گا تو وہی پروردگار جو آخرت میں جزا و سزا کا اعلان کرے گا اسی نے کچھ چیزوں کے معاملے میں دنیا میں سزاؤں کا اعلان کیا اور یہ کہا ہے یہ میرا عذاب ہے جس کی ایک قسط یہاں پر تمہیں مل جائے گی اگر توبہ و استغفار کرو گے تو آگے بچ جاؤ گے ورنہ سزا یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی تو یہ اصل میں اللہ تعالی کی سزائیں ہیں جو نکال کے طور پر عبرت بنا دینے کے لیے عقوبت کو واضح کرنے کے لیے اور آخرت کی سزا کی تذکیر کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان کا وہ مقصد نہیں ہے جو دنیا میں سزاؤں کا ہوتا ہے دنیا میں جو سزائیں ہیں وہ ہمیں اپنے علم و رقل کی روشنی میں قائم کرنے اور بیان کرنے کا حق حاصل ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ اس سے اوپر کی چیز ایک اور مثال دیتے ہیں آپ اکثر بیان فرماتے ہیں دین نے بتایا جب آپ نظم اجتماعی کی تشکیل کے لیے آگے برڑ ہیں ریاست وجود پذیر ہو رہی ہے تو عمر و شورہ بہینہ ہم کا اصول ہے تو عمر و شورہ بہینہ ہم اکثریت فیصلہ کر لے گی اور اسی کا نتیجہ آج ہمارے جمہوریت کے صورت میں سامنے آتا ہے تو اس کے اندر یہی بات بیان کی گئے علم اور عمل کا انفرادی زندگی میں بھی تسکیہ اور اجتماعی زندگی میں بھی تو اگر آپ اس اصول کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر کون ریزی ہوگی قتل و غارت ہوں گے جتے بنیں گے پھر لوگ اپنی طاقت کے بل پر حملے کریں گے پھر اس کے بعد فتوحات کی دنیا وجود میں آ جائے گی پھر ملوکیت پیدا ہوگی تو اس پر اسی لیے اللہ تعالی نے بائیبل میں تبطرہ کیا ہے کہ اس کے بعد تو پھر پوری سوسائیٹی کے اندر ظلم اور عدوان اور استحال کا غلبہ ہوگا تو اگر ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہو امن کے ساتھ پرامن طریقے سے انتقالے اقتدار کرنا چاہتے ہو لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہو حکمرانوں کے ظالم سے بچے رہنا چاہتے ہو تو امرو ہم شورہ بینہ ہم کا طریقہ اختیار کریں ایک آخری مثال یہ سوسائیٹی کو پاکیزہ رکھنا ہے ایک آخری مثال جو انسان کے ذاتی ایک عمل سے متعلق ہے ہم مثالتر پر وضو کرتے ہیں اب وضو کے اندر بظاہر یہ تصور پیش کی جاتا ہے کہ جی آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں آپ کا مثالتر پر چہرہ صاف ہو جائے پاؤں صاف ہو جائیں تو اس کے اندر پر تسکیق کیا پہلو سامنے آتا ہے بدن کی پاکیزگی ہے بدن کو خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت آپ کو اپنے بدن کو اور بھی زیادہ پاکیزہ بنانا ہے یعنی ہم طہارت کرتے ہیں صاف سترے رہتے ہیں یہ صفائی ہو گئی صفائی پہلا درجہ ہے ظاہرہ وہ بھی پاکیزگی کا ایک ادنا درجہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مادی درجہ ہے اور صفائی کا لفظ جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو کسی کو تردد نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صفائی سے اوپر اٹھ کر ایک روحانی پاکیزگی چاہیے اس کے لیے بضو ہے اس کے لیے جنابت کا غسل ہے اور بہت سی چیزوں میں اتنی باریکی سے کام لیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ذرا سی ہوا خارج ہو جائے تو ویسے تو دیکھنے کو کوئی اس سے علودگی لاحق نہیں ہوتی لیکن وہ جو ایک نفسیاتی احساس انسان کے عمر پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جانے سے اس کو روک دیتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں دوبارہ وضو کرو اور پھر تم آؤ تو وہی پاکیزگی ہے جو صفائی سے شروع ہو رہی ہے بدن کے معاملے میں اور بہت لطیف جگہ پر جا رہی ہے جب آپ صفائی کو آخری لطافت میں پہنچا جاتے ہیں تو بدن کے معاملے میں وہی پاکیزگی ہو جاتے ہیں بہت خوبہ ہمارے وقت یہاں پہ ختم ہم نے جانا کہ یہ اصول فقہ کیا چیز ہیں غاندی صاحب جب فقہ کی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو کس پس منظر میں اختیار کرتے ہیں اور دین کا ایک عالم جب آگے بڑھ کے اشتہات کرتا ہے تو کیا اصول ہیں جو اس کے پیشے نظر رہنا چاہیے ایک پہلا اصول زیر بحث آیا سلسلہ گفتگو جاری ہے اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے وقت ہمارے ہم پر ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ